بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَافَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ اِنَّا عَتَدْنَا لِذَالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا صدق اللہ العظیم اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وہی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ تھامے رکھو روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا تعلیم ہیں اس کے روح انور کے اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر آپ کے دنیا کو یہ محسوس ہو یہ مغالطہ ہو کہ تورید و زینت الحیات الدنیا یہ ذرا مشکل مقام قرآن مجید کا کہ بداہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمراء کی طرف نہ اٹھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے کسی دائی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی دازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کے سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جولی میں ڈال دے ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کا قافیہ تنگ ہوا ہوا ہے جن کو ستایا جا رہا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہرہ ملے گا جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غربات ہیں فقرات ہیں اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا انہیں کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے التفات لکھا جائے تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو اسلام کو تقویت ہو مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربہ کا دل نہ دکھے تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف اہم لوگوں کی طرف گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے انہی چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ تین طرف کے چیزیں سمجھئے کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں تین پارٹوں والی ہیں کہ جس میں کوئی داعی جو ہوتا ہے وہ اس مخمسے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضی یہ ہے خود تحریک کا دعوت کا اس کے دو جہود کا اس کے تقاضی یہ ہے کہ ان کی طرف التفات ہو ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تو کام میں سہولت حاصل ہو بدد حاصل ہو لیکن دوسرے طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں تو اس کے مابین حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحالہ آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ اُبھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت دورت مند لوگوں کی ہے وَلَا تُتِعْبَنَقْفَلَّا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا یہ جیسا کہ میں نے پارہ حرز کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سردارانِ قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجے کچھ ہم آپ کی مان لیں گے تو یہاں گویا کہ اس پہ پھر متنبع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے محروم کر دیا ہے آپ ان کی باتیں سُلے بھی مت ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے وَلَا تُتِعْبَنَقْفَلَّا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا وَتَّبَا حَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اکیسوے پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرح سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآنِ مجید کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے اوقات کا بسن کرنا اس میں اور زحفہ کرو اسی سے تم ان شدائد اور مصائب کا مقابلہ کر سکو گے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے یہ حق ہے میرے رب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں فَمَنْ شَعَفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُتْ اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے یہ بالکل وہی بات ہے جس صورت الدہر میں کہی گئی ہے ہم نے پورا اختیار دے دیا یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفرانِ نعمت کے لبش اختیار کرے تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں اب تمہیں انعان لانا ہے لاؤ کفر کرنا ہے کفر کرو لیکن بین بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کوئی give and take کوئی جو ہے compromise یہ ممکن نہیں ہے قول الحق من ربکم take it or leave it یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا فمن شعف اليومن ومن شعف اليکفرن آتدنا لظالمین نعرہ ہم نے ظالموں کے لئے کافروں کے لئے مشرکوں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے احاط بہم سراد قحا اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لے گی وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی ان کو گھیرے میں لے لیں گی وَأِيَسْتَغْيْسُو اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے يُغَاسُ بِمَعْئِنْكَ الْمُحْلِ يَشْوِ الْوُجُوْهُ تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لئے کہ جیسے بھول جیسے جو محل کا ترجمہ کئی کیے گئے ہیں کھولتے تیل کی تلچھٹ لاوہ پگلا ہوا تابا اور پیپ وغیرہ مان صدید اور وہ اتنا گرم ہوگا یشوی الوجوہ کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا بے سشراب بہت بری شیع ہوگی پینے کی وساط مرتفقہ اور یہ ان کے لئے ان کی آرامگاہ جو بنے گی جہنم بہت بری آرامگاہ ہوگی اس کے برعکس وہی سائن ملٹینیس کنٹرانس کا اسلوب اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِرُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے عجر کو ہمزائے کرنے ان کا عجر بھرپور انہیں ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہیں وہ رہنے والے باغات ریزیڈنشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی انہیں پہلائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُدْرًا من سندس اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا مُتَّقِعِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكُ اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوگے تختوں کے اوپر نعم السواب کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَ اور کیا ہی خون ان کے لئے آرامگاہ ہوگی پانچویں رکو میں ایک مقالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھی ان برپور دی ہیں مادنی وسائل برپور دے رکھے ہیں اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ اس کی طرف سے ہٹ کر ان مادنی اسماب و وسائل ہی پر جم گئی ہے اس کا توقل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے ایک دوسرا شخص ہے دنیاوی اعتماد سے مرفع الحال نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دنیاوی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالی کی معرفت اسے حاصل ہے وہ اس دولت مند آدمی کو کچھ نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو تمہیں چاہیے کہ تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو لیکن اس نے اپنے گھمن میں آ کر اسے بہت تلس جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالی کا لادلہ ہوں چاہیتا ہوں تم جوتیاں پٹخار رہے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واضح بھی کہو لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں نے سارا مندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا اور پھر وہ اپنے ہاتھیلیاں ملتا رہ گیا کفے افسوس ملتا رہ گیا اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور آلہا کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک مادی اسباب و وسائل پر اتنا تقیہ ہو جائے اتنا توقع ہو جائے اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالی کو انسان بھول جائے مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توقع میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے تو یہاں گویا کہ اس نے تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور میں مد پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچی جائیں گے ہمارا علم تو پہنچی چکا ہے چاند تک ہم اتر آئے ہیں اب چاند کو کون پوجھے گا یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجہ پاٹھ ہو رہی ہے وہ تو مادی پرستی کی ہے وہ دولت کی ہے وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے اس کا ایک شرک ہے تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ رکو اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے تو شرک کون سا کیا اس نے وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توقع کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر لیا یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال جعلنا لے آہد ہما جنتین من عنابین ان میں سے ایک کو ہم نے دیئے تھے دو باغ انگوروں کے وحففنا ہوا بنخل اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے اب دیکھئے کہ انگوروں کی بیلے ہیں اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنٹ کے جھنٹ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مابین جو انگوروں کی بیلے ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَارُونَ کے درمیان کھیتی بھی تھی یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی میلے بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں قِلْتَلْ جَنْتَيْنِ آتَتْ اَوْكُوْ لَحَار وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيَعَ سال بَسال پھل آ رہا ہے سال ہا سال ہو گئے ہیں ہر سال پھل آ رہا ہے اس میں کوئی کم ہی نہیں کرتے تھے جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توقل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کے سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہیں اور قائم ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحْرَا اور ہم نے ان کے ماں بین ایک نہر بھی نکال دی تھی آپ پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے وَقَانَ لَهُوْ سَمَرْغْ اور اس کے میوے بھی تھے یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا اس وقت انگور بھی ہیں اور قجور بھی جو ہے درخت جو ہیں لدے ہوئے ہیں اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نظیر جو دادہ راجہ ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی فَقَالَ لِسَّاہِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہا اَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَا لَمْ وَعَزُّ نَفَرَا میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں اب یہ نفری کے حوالے سے اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا میرے بازو بھی بہت ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَرْوَ دَاخِلُ وَا اپنے باغ میں وَهُوَ زَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا قَالَ مَا ذُنُّ وَنْتَبِيدَهَا دِهِ عَبَادَا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے کیا مجھے دھمکار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری دولت سلم نہ کر لے دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے میلوں تک نہ پہنچیں یہ گویا کہ سینٹیلرز کھڑے ہوئے ہیں کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں پھر میں نے یہاں پہ آپ پاشی کا نظام ہے میرے ایک دہر چلی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت کھڑی ہونے والی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی ہے یہاں ڈکوصلے سے ہیں کچھ بڑوں سے سنا تو ہے اور یہ کہ اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا آپ نے رب کے پاس تو مجھے وہاں لازمًا ملے گا بہت بہتر لوٹ کر اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا اللہ کی وہ منکر نہیں تھے اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چہیتا ہوں لادلا ہوں کہ اللہ نے مجھے کے صلاحیتیں دی ہیں میں نے بڑی امدہ پلیننگ کر کے باگ بنائے ہیں سارا اس کا بندوست کیا ہے تو یہ میری جو صلاحیت ہے یہ اللہ کے دی ہوئی جو بیدہ اندر ہے یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسے یہاں جوتیا پٹخار رہے ہو ایسے وہاں پٹخار ہوگی اگر بالفرض ہوئی گیا ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف لاجدن خیرم منہا منقلبا تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا قال لہو صاحبہ اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہو یحاوی روحور ان سے گفتگو کر رہا تھا اکفرتہ باللذی خلقہ کم انتراب کیا تُنہے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا سمہ میں نطفہ پھر پانی کی گندے پانی کی بون سے بنایا سمہ سوا کر آجولہ پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اب یہاں اور تجھے کفر کون سا کیا یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے لیکن نہ ہو اللہ ربی لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے وہی میرا مالک ہے آقا ہے وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وَلَوْنَا اِسْ دَخَلْتَ جَنَّنَ تَقَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جو تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تُو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے ہرہ بھرہ ہے ہر طرح منظر جو ہے بڑا دل خشکل منظر ہے تو تُو کہتا مَاشَاءَ اللَّهُ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توہید کُوٹ کُوٹ کر بھری ہوئی ہے مَاشَاءَ اللَّهُ یہ جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے لا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی اللہ کی حیدر حقیقت یہ دین ہے اسی کی آتا ہے اِن تَرَنِ اَنَا اَقَلْ نَمِنْكَ مَالَمْ وَوَلَدَ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی فَعَسَا رَبِّيَ اَيُوتِيَنِ خَيْرَ مِنْ جَنَّتِكَ تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانَا اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لوکا جھوکا ایسا بھیج سکتا ہے کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے مال ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خزا کا یہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے اور یُسْبَحَ مَاوْحَا غَرَن یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بھلا تو اس کا پانی ہی جو تمہارے یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے در گہرہ اتر جائے یہ چشمہ خوشک ہو جائے فَلَن تَسْتَقِعَ لَهُ تَلَبَا اور پھر تو پانی کہیں سے لانا سکے تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا یہ سارے امکانات ہیں مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلہ چور کر دے گا وَأُحِيطَ بِسَمَرِهِ معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا جو اللہ کا دوست تھا اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس تو تانہ دیا اسے آنا خیر من کہ آنا اکثر ملکم آرم وولدہ تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ جان لیجئے کسی اللہ والے کا تو ایک حدیث قدسی ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے اور فارسی کا ایک شیر بھی بڑا مزدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوہ نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامت بے درد کسے صاحب دل کے جو دل کو ٹھیس لگتی ہے درد اور اس کے در پیدا ہو جاتا ہے صاحب دل ہو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے تو تا دلے صاحب دلے نامت بے درد ہیچ قوم را خدا رسوہ نہ کرد قوم بڑی رسوہ ہو جاتی ہے کسی ایک اللہ والے کی دل کو اگر تکریف پہنچے تو اس کا سارا سمر سمیٹ لیا گیا اللہ تعالی نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا باغ بھی ختم ہوا اولاد بھی ختم ہوئی فأسبح يقلب وقفح علامان فقفیحا تو وہ رہ گیا کو ملتا ہوا اپنی ہٹیلیوں کو ملتا ہوا جسے ہم کہتے ہیں کفح افسوس ملنا یقلب وقفح علامان فقفیحا جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا انویسٹ کیا تھا محنت کی تھی کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں باغ کو اس نے لگایا تھا کہاں کہاں سے پودے لائے ہوگا مَا انفق فیحا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِحَا اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریاں کے اوپر کیونکہ جو جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں چھتریاں ہوتی ہیں وہ سب اندھی پڑی ہیں وَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِقْ بِرَبِّي أَحَدَى اور اس فتح وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب یہ کونسا شرک ہے اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا آج کی ہماری ذہنیت جو پوری کی پوری اس رکوع کے اندر موجود ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَيَتُنِي أَنْسُرُونَهُ اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور نہ ہی وہ اس قابلتہ کہ کسی سے انتقام لے کس سے انتقام لے سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے هُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ والی کہتے ہیں حاکم کو مالک کو والی والی سے ولایا بنتا ہے ولی کہتے ہیں دوست پشت پناہ اور اس سے ولایا بنتا ہے ولایت باہمی اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ اورَلَا أَلْنَا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَاہِمْ وَلَاہُمْ یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ اور والی ہونا کسی کا فلا ملکہ والی فلا تھا یعنی وہاں کا حکمران تھا بادشاہ تھا تو یہاں کی بادشاہی یہاں کا اختیار ہونا لکل وَلَایَتُ لِلَّهِ الْحَقْ کُل وَلَایتَ اللَّهِ کے حَدْ مِنَ وَخَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَا یقینًا وہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے عاقبت کے اعتبار سے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور ان کے لئے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لئے قَمَائِنَ اَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے فَقْتَلَ تَبْهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ اس کے ساتھ غل مل کر زمین کا جو جو سبزہ ہے وہ نکل آیا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَضْرُحُ الرَّيَا اب یہ ایک لمبی بات ہے جیسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے پھر دھوپ کے اندر سوک کر پیلا ہو گیا پھر چورا چورا ہو گیا پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی تو زندگی کا یوں سمجھئے کہ جیسے فصل لے لی جئے کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں حل چلایا ہے پانی دیا ہے اب فصل ہے لہرہا رہی ہے ہر یاول ہے بڑا دل خوشکن منظر ہے کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے پھر وہ پک گئی ہے اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے وہی ویران منظر ہے اور کہیں کہیں جو ہیں وہ جو بھی توری کے تن کے کچھ پڑے ہوئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ جو سائیکل ہے یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے تین مہینے کی ہے چار کی ہے چھے کی ہے سات کی ہے یہی ہے لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں پھر وہ بڑا جوان ہوا قوی ہوا طاقت والا ہوا پھر اس کے اوپرہ دھیڑ ابر آ گئی بال میں سفیدی آ گئی چہرے پر جو ہے وہ جھرییاں پڑھنی شروع ہوئیں اس کے بعد پھر اس پر بہت وارد ہوئی پھر اسے قبل میں اتار دیا گیا وہ مٹی ستھا اور مٹی میں جا کر مل گیا ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے سائیکل چل رہا ہے یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے فرق اس میں کچھ نہیں ہے اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سمدہ نکل آیا اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساعت اس زمین سے نکلے ہوئے ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے روح اوپر سے آئی ہے زمینی شہ نہیں ہے پھولے روح من عمر ربی اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے جو جو نظام ہے یہاں کا اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماں کے پیٹوں میں اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے وَدْلِمْ لَهُمْ مَثَلَاً حَيَاتِ الدُّنْيَا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے کمائن انزل اللہ من السماء جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے فَقْتَلَتِ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا فَاسْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ ہو گیا چورا چورا تضروح الریاہ کے جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں اڑتی پھر رہی ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَئِنْ مُقْتَدِرَا اور یہ اللہ تعالی جو ہے ہر شے پر قادر ہے اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی ایسے ہی حیواناتی ہے ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ اس صورت میں آیا ہے اور یہ اس کا عمود ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَ لِنَبْرُوَهُمْ اَيَّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا پھر آیا تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ نہ بھی دیکھئے کہ ان لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر دیجے ہوئے ہیں مَعَذَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمُ اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے آرائش ہے لیکن کتنی دیر کی صرف اس زندگی کا معاملہ ہے اسی کے لیے یہ ساتھ و سامانے جو برت لوگے یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں آخر بات تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونک ہے والباقیات السالحات باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکی کوئی کمائی ہے اس تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں تو ان کے لیے بقا ہے مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے الباقیات السالحات خیرن اندر ربے کا ثواب ربے کا ثواب و خیرن عملہ وہ یقیناً بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع اور امید کے اعتبار سے امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ امید اگر لگانی ہے تو احلات سے نہ لگاؤ امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کاجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ وَيَوْمَنُسَيِّرُ الْجِبَالُ اب یہ قیامت کا نقشہ کھیچا جا رہا ہے اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَلْ أَرْدَ بَارِزَتًا اور تم دیکھو گے کہ زمین بلکل ننگی ہو گئی ہے کوئی اُچائی نہیں رہی کوئی نیچائی نہیں رہی کوئی اومج نہیں کوئی تیڑ نہیں کچھ نہیں سیدھی چٹیر پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے کہ یہ اُچائیاں ختم ہو جائیں گے وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان سب کو جمع کریں گے وَلَمْنُ غَادِدْ بِنْهُمْ أَحْدَا اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی نسلِ انسانی کا جو حضرتِ آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب وجود ہوگے وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّحَ اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں بادے ہوئے لَقَدْ جَيْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے آگے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کب عالمِ ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی پندرہ ہزار برس ہو فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک تو پندرہ ہزار برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بے ایک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی اور بے ایک وقت موجود ہوں گے قیامت کے مدان میں بھی لَقَدْ جَتُمُونَا آگئے وَارِ پاس کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار بَلْزَامْتُمَا لَنْ دَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا لَسْتُمِ رَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کے وقت مقرر نہیں کریں گے یعنی ملاقات نہیں ہوگی تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو جیت چُرارہے تھے ہم سے ملنے سے جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں ہیں اس خیالی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے وَوزِعَ الْكِتَاب اور عامال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا وزعہ اب وہ عامال نامہ کیا ہوگا کونسا جائنٹ قسم کا کوئی کامپیوٹر ہوگا ہر ہر فرد نوئے بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا آپ کو معلوم ہے جیسے کامپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دمتا ہے اور وہ سو آگیا اور ایک بٹن دمے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آگیا ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے جیسے کہ میں نے کئی بار تک ارز کیا ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے آج سے سو برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا کس قدر گہرے ایمان مل غیب کی ضرورت تھی آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتا ہی نہیں اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ لیں وہ ٹیپ ریکارڈر ہے وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتائیں گے جو صورتحال یہ ہو چکی ہے لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ساری گفتگو سن لیجیے آپ تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے عامال نامے میں ہر شئے موجود ہے وہ دیال کتاب اور وہ لاکر عامال نامہ رکھ دیا جائے گا کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لاکر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے کام پر رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے اور وہ کہتے ہوں گے یا وائلتنا ہائے ہماری شامت مال حادل کتاب یہ کیسا عامال نامہ ہے اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا نہ کسی باری بات کو چھوڑا مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس نے تو مائی نیوٹرس ڈیٹیلز کو بھی امیٹ نہیں کیا ہے کیسا ہی عامال نامہ مال حادل کتاب لا یغادر صغیرت و لا قبیرت اللہ صاح و وجدو ما عاملو حاضرہ ما عاملو اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود ہیں و لا يظلم ربکا حدا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ تمہارے اپنے عامال ہیں اب دیکھئے یہاں چھے رکو ختم ہوئے ساتوہ رکو شروع ہو رہا ہے اور ساتوے رکو کی پہلی آیت سورہ بن اسرائیل میں بھی یہی تھی وَإِسْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُولِ آدَمَا فَسَلِدُ اللَّهِ بِلِسْ بلکل ٹھیک درمیان میں سورہ بن اسرائیل میں بھی بارہ رکو اس کے ہیں بارہ رکو اس کے ہیں سورہ بن اسرائیل کی ایک سو گیارہ آیات ہیں سورہ کحف کی ایک سو دس آیت ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ نہایت حسین متوازن ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف کی بہت دمائیا ہے میری ایک کتاب ہے وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے قرآن حکیم کے سورتوں کا اجمالی تجزیہ جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوا لِآدَمَا فَسَجُدُوا اللَّهِ اِبْلِیسَ اور جو یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے قَانَ مِنَ الْجِنُ اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بخیہ چھے جگہوں پر نہیں ہے وہ جنات میں سے تھا فَفَسَقْعْنَ مْرِ رَبِّهِ فَا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرطابی نہیں کرتا فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا يَفَرُونَ مَا يُعْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُ تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا قَعْنَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقْعْنَ عَمْرِ رَبِّهِ تو اس نے وہ ڈگر بھاگا اپنے رب کے حکم سے یا نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَا مِنْ دُونِي تو سوچو اے اولادِ آدم کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو اس کی اولاد کو اس کے چیلوں چاٹوں کو اس کے ایجنٹوں کو ان سے دوستنیاں گاٹتے ہو مِنْ دُونِي مُجھے چھوڑ کر میں تمہارا خیر خواہ میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھپا دیا میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی تم میرا میری کرییشن کا ماسٹر پیس کلائمیکس اور تم مدبختو تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لائن کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے سلو سے ہیں اس کے اولاد سے ہیں اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں اَفَتَتْتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ اَوْلِيَا مِنْ دُونِي کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کے نصر کے لوگوں کو اس کے اولاد کو وَلِی بنا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر وَهُمْ لَكُمْ عَدُو جبکہ فی الواقعے وہ تمہارے دشمن ہیں بِسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کی نہیں فاقت اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لئین کی دوستی مَا شَتْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَا بَاقِوَالَرْضِ وَلَا قَانْفُوْسِحِن میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کے تخلیق کا اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا وَمَا كُنْتُمْ مُتَخْزَ الْمُدِلِّنَ عَضُوْدَا اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نے بنایا کرتا یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا ان کی دوستی کر رہے ہو تو آسمان کی اور زمین کے تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے وَيَوْمَ يَقُولُنْ عَضُوْ شُرَقَائِ اللَّذِينَ عَضْعَامْتُمْ اور جس دن کے اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جس کا تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں فَدَعُوْهُمْ تو وہ پکاریں گے ان کو فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی ہائل کر دیں گے خلیج ہائل کر دیں گے کہ وہ جو شرکا چاہے وہ چاہے علیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں لیکن وہ کہ خلیج ہائل ہوگی ہلاکت کی وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آسکے گے وَرَعَلْ مُجْرَمُونَ النَّارَ اور مجرمین جو ہیں ظالم، گناہگار، کافر وہ دیکھیں گے آرکھ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھوکا جانا ہے فَظَنُّوا النَّهُ مُوَاقِعُوهَا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیا جائیں گے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَسْرَفَا مَسْرِفَا وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ اس سے انحراف کی کوئی راستہ وَلَقَصَرَّفْنَا فِي هَاظَرْ قُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسْلِ یہ آیت جو کی تونسورہ بن اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے وہاں یہاں یہ آیت 54 ہے لیکن فرق کیا ہے وہاں ہے وَلَقَصَرَّفْنَا فِي هَاظَرْ قُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسْلِ وَلَقَصَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ وہا الفاظ کا تھوارا سا فرق ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَائِنْ جَدَلَا ہم نے اس قرآن میں کل بسلے کل مثالے پیدا جو بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے لیکن یہ کہ وَلَقَصَرَّفْنَا فَا عَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا قَفُورَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفرانِ نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں یہاں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَائِنْ جَدَلَا لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑا لی وَمَا مَنَا النَّاسَ اَيُمِنُو یہ الفاظ بھی جوں کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے وَمَا مَنَا النَّاسَ اَيُمِنُو آیت نمبر چورانوے ہے یہ وہاں وَمَا مَنَا النَّاسَ اَيُمِنُو وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُم اور نہیں روکا لوگوں نے کوئی ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے وَهَا آیا ہے وَمَا النَّاسَ اَنسَ 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 اَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُم کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالی نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہاں فرمایا ان کو جو روکا گیا ہے یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آگئی کہ ایمان نہیں لارا ہے اور استغفار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی وہی جو پہلوں کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ جمع کے سیجے میں آ رہا ہے سورہ بن اسرائیل میں واحد کے سیغے میں آیا تھا آخری رکوع میں وما ارسلناکا اللہ مبشرا ونظیرا اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشرا ونظیر بنا کر یہاں جمع کے سیغے میں وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین ومنظرین ویجادل اللہین کفروا بالباطلے اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر بالباطل جھوٹ کے لئے جھوٹ کی طرف سے لید حضور بحیل حق کا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں حق کو تلا دیں حق کو شکست دے دیں یہ جھگڑ رہے ہیں دلیل بازی کر رہے ہیں مناظرے کر رہے ہیں کٹھجتیاں کر رہے ہیں ویجادل اللہین کفروا بالباطلے لید حضو به الحق واتخذوا آیاتی وما انذرو حضو اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا خبردار کیا گیا اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیت کی جائے یاد دہانی کرائی جائے فآردانہا پھر بھی وہ عراس کرے ان آیات الہیہ سے ونسیع ما قدمت یداح اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے کیا کرتو تھے جو بھیجے ہوئے ہیں اگر تو ایمان لے آتا ان آیات سے استفادہ کرتا اپنے کیے پر پچتاتا توبہ کرتا اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالی سے معافی لے کر جاتا لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے اسے تذکیر کی گئی نصیت کی گئی اس کے رب کی آیات سے فآردانہا اس نے عراس کیا ونسیع ما قدمت یداح اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے کیا جھان جکار جو ہے اس نے آقبت کے لئے تیار کیا ہوا ہے یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہجابا مستورا اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہیں پردے ڈال دیئے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیئے ہیں کہ اس سے سمجھ نہ پائیں وفی آزانِ وقرہ اور ان کے کانوں میں ہم نے سقل پیدا کر دیا بوز پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے وَإِن تَدْعُمْ حِلَ الْحُدَى اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے فَلَنْ يَحْتَدُوا اِذَنْ عَبَدَا تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں یعنی اب ان کے دلوں پر بہت لگ چکی ہے اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ذلالت کا اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے وَرَبُكَ الْغَفُورَ وَذُ الرَّحْمَةَ اور آپ کا رب جو ہے بہت مخشنے والا ہے بہت رحمت والا ہے لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُوا لَعَجَّنَ لَهُمْ الْعَزَابُ اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں جو کرتو تھے ان کے اوپر فوراں معاقصہ کر لیتا تو تو بہت جلدی ان کو عذاب بھیج دیتا اس سے پہلے آ چکا ہے پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو سزا دے دی جائے لَعَجَّنَ لَهُمْ الْعَزَابُ تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب بَلْ لَهُمْ مَوَعِدُنْ نَهِ ان کے لیے ایک وقت ہے وعدے کا وقت ہے جو معین ہے لَنْ يَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَوَعِلَا وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے جب وہ عجل آ جائے گی جب وہ معید آ جائے گا جو واضح کا وقت آ جائے گا پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے نَا يَسْتَقْبِمُونَ وَلَا يَسْتَاخِرُونَ نَا اب آگے جا سکیں گے نَا پیشے وَطِلْكَ الْقُرَاهَ لَقْنَاهُمْ لَمَّا ذُرَمُونَ اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں یہ احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے اور یہ جو حجر میں لوگ تھے اصحاب الایکہ تھے وہ امورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں وَطِلْكَ الْقُرَاهَ لَقْنَاهُمْ لَمَّا ذُرَمُونَ ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی رویش اختیار کی شرک کی اور کفر کی رویش اختیار کی وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَا اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آسکتا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَعَالْ بَحْرَيْنِ اَوْ عَمْزِيَ حُقُبَى اب یہ دو رکوع ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ فلان جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے کچھ عرصہ اس کے پاس رہو ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا اور جیسے کہ اللہ تعالی نے ہمیں معلوم ہے روایات سے تین برس تک جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے اسی طریقے سے شاید اللہ تعالی نے کسی یا تو فرشتے کو جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام قرآن میں ان کا نام نہیں ہے یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالی نے بہت لمبی عمر دے دی ہے جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے وہ حضرت خضر ہیں اس کے بارے میں کوئی تفسیر ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روح عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے لیکن اس کے لئے پھر درہ تعدیمان اور تربیتان اور تعلیمان اب انہیں کہا گیا کہ فلا ہمارا بندہ فلا جگہ جاؤ تمہاری ملاقات ہوگی کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو اب اس کے لئے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ یوشا ابن نون ان کو ساتھ لے کر وَإِسْقَانَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَاهُ حَتَّى عَبْلُغَا مَجْمَالْ بَحْرَيْن اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشا ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمال بحرین تک جہاں پر کے دونوں دریاں مل جاتے ہیں او امزیہ ہو قوائیہ پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سیکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا بتایا گیا تھا مجمال بحرین پر وہ ملے گا اور خاص نشانی اس کی مطادی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں اب مجمال بحرین پر بھی اختلاف ہے ایک کا تو خیال یہ ہے وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں تو یہ سودان سے آتا ہے تو دو دریائے مل کر یہ دریائے بنتے ہیں ارد نیل الارزق ازرق اور ارد نیل الابیز ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک بھی نیل رنگ کا پانی ہے یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے دریائے سندھ جو تربیلہ سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیل رنگ کا ہے اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے تو اس کا وہ پانی گدلہ ہے اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدل رنگ کا اور یہ ساف ساف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے نیل جو ہے نیلہ نیل اور سفید نیل ارد نیل الارزرق اور ارد نیل الابیز وہاں پر پہنچے ہیں کہیں یہ یوں سمجھئے خرطوم کے آس پاس کہ میں اب چلتا جاؤں گا فلمہ بلغا مجمع بینِ حما جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نسیہ ہوتا ہما یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غزہ کا کام بھی دے گی اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لئے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر نسیہ ہوتا ہما تو انہوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو فَتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر حالانکہ بھونی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی فلمہ جاوزہ اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشا ابن نون انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے فلمہ جاوزہ جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے قَالَ لَيْفَتَحُ آتِنَا غَدَا انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا خادم سے کہ بھئے ہمارا وہ کھانا لے آؤ ناشتہ لے آؤ لقد لقینا من سفر ناہذا نصبہ اب تو ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے ایگزاوسشن ہو رہی ہے اور یہاں یہ نکتہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا قَالَ عَرَيْتَ اِذَوَيْنَا الَسَّخْرَتِ اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھئے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوت تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا اس کی حفاظت کرنا بھول گیا وَمَا آنسانی ہو الَسْشَيْطَانَ اَنَذْكُرَا اور شیطان نے مجھے بھلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا وَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی عجبہ بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا قَالَا زَالِكَ مَا كُنَّا نَوْغِ اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش ہوئے تھے یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر اب چلو واپس وہیں فَرْتَدَّ عَلَا عَسَارِهِمَا قَصَاصَا تو وہ اب لوٹے اپنے دقوش پاک کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہی پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی فَبَجَدَ عَبْدًا مِنِ دَعْدِنَا اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنِ دِنَا ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے یہ علم لدنی ایک اسطلاح ہے جو یہی سے نفذ اخذ کیا گیا ہے ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تفسیر پڑھی ہے عربی پڑھی ہے نہ پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے یہ علم حاصل ہو رہا ہے یا جیوگرافی پڑھی ہے تاریخ پڑھی ہے ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادلی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گدرے ہوئے اس کو علم لدنی کہتے ہیں لدن کہتے ہیں لدن اللہ لدن نی ہم نے اپنے پاس سے اپنے خاص خدانہ فضل سے خاص خدانہ فیض سے اسے علم اتا کیا تھا ہم نے اسے رحمت بھی دی تھی اعتیناہ رحمت من اندنا وعلمناہ من اللہ دلنا علما قال لہو موسیٰ ان سے کہا موسیٰ نے حل اتبعو کا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی بڑا عقل بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکو گے و کیفہ تصبرو علا ما لم تحد بہی خبرہ اور کیسے سبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے جس کا تمہیں احاطہ نہیں کیا ہے تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی عجیب سی لگے گی حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے میں سبر کروں گا اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اب دیکھئے یہاں انشاءاللہ سبر کے ساتھ تو آگیا وَلَا عَاسِنَكَ أَمْرَ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے وَلَا تَقُولَن وَلِشَئِن اِنِّي فَائِلٌ اِنِّي فَائِلٌ اُنزَالِكَ غَدًا اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو ہم پڑھا آئیں اسے صورت میں حضور سے کہا گیا تھا کمی نہ یہ کہیے گا یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اب یہ حکم ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو فَلَا تَسَلِّيَن شَئِن تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا حتیٰ اُحْدِسَ لَقَ مِنْهُ ذِكْرَ یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے رہا امزل کرو چھپ رہو کھاموش رہو میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے فَنْتَلَقَ اب وہ دونوں چلے گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی حَتَّعِ ذَا رَكِمَا فِي الصَّفِينَةِ یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں خرا کہا اب ان صاحب نے یہ جو صاحب موسیٰ نے کہیں یا حضرت خضر کہیں انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھار دیا قَالَا خَرَقْتَحَ لِي تُغْرِقَا حَلَحَ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش لینے والے تھے اتنا غلط کام کر رہے ہو تم ساری اس کشتی کو نبونا چاہتے ہو کیا تم نے توڑ لالا ہے پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غر کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو لَقَجْ جَيْتَ شَيْدْ عِمْرَحَ یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سردد ہوا ہے قَالَ عَلَمَ قُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَایَا سَبْرَ انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے تو اصل بات سمجھ دیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیعت کام کر رہے یہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر کوش ہے ہمارے لئے بری ہے اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالہ و شہون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں اَسَانْ تَقْرَحُ شَيْنْ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَاَسَانْ تُحِبُ شَيْنْ وَهُوَ شَرُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ یہ ہے اصل میں وہ بات جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو مرا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لئے وہ مزیر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو تفویز الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف اے اللہ جو تجھے میرے لئے پسند ہے لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہیں تو جیسا کہ شاہ وعی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقے اصفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں تو یہ شریح احکام نہیں ہیں یہ تکوینی احکام ہیں کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرہ مر گیا اب وہ تو چیخ رہا ہے ماں بھی چیخ رہی ہے بہل بھائی بھی چیخ رہے ہیں اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لئے سوحان روح ہوتا اللہ نے ان کے لئے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے دیا ہے لیکن انہیں تو پکا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لئے برا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدکل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے لیکن ہماری شورٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں اس کے لئے یہ تین واقعات ہیں جو انہیں دکھائے گئے تو انہوں نے کہا حضرت ابوسا نے عرض کیا لا تو آخذنی بنا نسیتو مجھ سے معاقضہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجئے ایسا نہ ہوں کہ ایک ہی دفعہ کہ میری غلطی کے اوپر کہتے ہیں جاؤ اب یہاں سے بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو یہ تو آپ نے بہت ہی نامہ خول حرکت کیے اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کی انداز میں کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے حضرت موسیٰ نے ارس کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر تیسری مرتبہ ہم اس سے غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھی یعنی خطا میری ہے اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھنائیں مسافر جیسے ہوتے ہیں بھئی ہم لوگ آئے ہیں مسافر ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھنائیے تو وہاں کی بستی والوں نے وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے انکار کر دیا ان کی زیافت سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا کہ بالکل گرنے کو ہے تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا بنا دیا اور سیدھا کر دیا بزمود کر دیا تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہی اتنے ناہنجار لوگ انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا یہ دیوار سیدھی کر دی آپ اس پر وجرت طلب کرتے ہیں ان سے اور یہ جو وجرت سے جو ہے بہران ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیدگی کا وقت ہے اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ سبر نہ کر سکے اما سفینہ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے فقانت لیمساکین یعملون فی البحر تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں جیسے کشتی ہے یہ در سے ادھر اتار دیا دو دو پیسے لے لیا یہ مزدوری کر رہے ہیں ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے فَأَرَقْتُ عَنْعِبَحَ میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌّ يَا خُدُكُلَّ سَفِيرَةٍ غَصْبًا جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا حاکم تھا جو ہر کشتی کو جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ اسے ریجیکٹ کر دیا اور اس کشتی کو نہ لے تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بچ جائے ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے وَعْمَ الْغُلَامُ وَرْ جَهَا تَقْوَسُ لَڈْكَے کا مواملہ ہے نوجوان کا فَقَانَ عَبَوَاهُ مُومِنِينَ اس کے والدین بڑے نیک اور سالح ہیں والدین دونوں کے دونوں فَخَشِنَا يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَمْ وَكُفْرَا اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں بڑے شرارتی قسم کے جینز اس کے اندر ہیں اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوحان روح بن جائے گا يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَمْ وَكُفْرَا ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا ستائے گا فَأَرَضْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاطًا وَأَقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے اس سے بہتر اولاد اسے دے بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں یہ تشریح امور نہیں ہے تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق اور یہ ترحقیقت رحمت ہے جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جب ان کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاٹ پوٹ پڑا ہوگا غم کا لیکن اصل میں اللہ تعالی نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا وَعَمَلْ جِدْعَالُ اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے فَقَانَ لِهُّلَامَيْنِ يَتِيبَيْنِ فِى الْمَدِينَةِ تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہت رہے ہیں وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا باپ نیک تھا این وہ جو سمجھ یہ کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے کچھ اپنی پونجی دو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا احتمام ہو رہا ہے دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خدانہ ظاہر ہو جاتا اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں لہذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے اور کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے وہ کیا یتیموں کے اس مال کا لحاظ کریں گے وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے کانا ابوہما صالحہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا فَعَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ عَشُدَّهُمَا تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں وَيَسْتَخْرِجَا قَنْزَهُمَا اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں رَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّك یہ تینوں عمور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہیں بظاہر جو بھی نظر آرہا ہے تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے یہ دلگرفتہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے نقصان ہو گیا یہ ہو گیا ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور مرسیوں پر مرسیے کہے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے اسی میں بھلائی ہے تو بندہ مومن کا کام کیا ہے تفویز الامر الاللہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے رازی من اضائے رب جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر چساقی ماریخت این التافز رحمتا من ربک یہ سب کچھ رحمت تھا رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے وما فالتہو الامری یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے میرا فیصلہ نہیں ہے یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آگئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ متویر زندگی دے رکھی ہے کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے ہیں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیذ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے ذالک تعویل و ما لم تستع لیہ سبرا یہ ہے تعویل یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے اب اس کے بعد جو ایک رکو میں واقع آ رہا ہے ذلقرنین کا تو جو بھی ایک دو منٹ ہمارے پاس ہے اس میں میں تھوڑی سی تمہیز بیان کیے دیتا ہوں تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذلقرنین کون ہے یہ کون ہیں یہ سمجھئے کہ اس صدی تک تقریباً تیرہ سو برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذلقرنین کے حوالے سے آئے گا تو لہذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر عاظم یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا وہ مغدونیاں سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا کتنا ہے بڑا تو لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذلقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے ذلقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو بلکوں پر منقسم تھا اب بھی اگر آپ بھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھے دو حصوں میں ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنائے اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے اُبھڑے جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھ یہ کہ جو ان کا ایک سرہرہ دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں اس لئے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذو القرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوبے آئے گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیم